تھیل آخری راؤں میں پہنچ چکا ہے آخری داؤں چلنے کی آخری سمیں سیما بھی لگبت چوبیس گھنٹے پہلے ہی ختم ہو چکی ہے یعنی پرچار ختم ہو چکا ہے پرچار ختم ہوتے ہی سیاسی اتوار بھی شروع ہو گیا ہے یعنی کی نیتا جی لوگوں کی چھٹی شروع ہو گئی ہے اب سوالیں اٹھتا ہے کی پرچار کے بعد کون کیا کر رہا ہے چلے اس کی بھی ایک جھلک آپ کو دکھا دیتے ہیں آخری دور کا چلنہ پرچار ختم ہونے کے بعد ستہ پکش اور وپکش دونوں اور سے نیتا بھگوان کے دوار پہنچ رہے ہیں پی اے موڈی کنیا کماری میں دھیان لگا رہے ہیں تو امیتر شاہ بھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے پیروپتی بالا جی مندر میں درشن کرنے کے لئے پہنچے پریانکہ گاندھی نے ہیماچر پردیش کے جاکو مندر میں درشن کیے ایم پی کے سی ایم مہن یادوں نے کل سوڑا مندر میں درشن کیے تھے چراغ پاسوان آج آئیوڈیا میں ہنمان گڑھی مندر پہنچے اور کندری منتری پیوش گویل نے مہندیپور بالا جی مندر میں درشن کیے پرچار ختم ہونے کے بعد سبھی نیتا کیا کر رہے ہیں اس کی پانچ تصویریں اس وقت ہم آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں مدھی تصویر میں جو آپ دیکھ پا رہے ہیں پردھان منتری مودی اس وقت مہن مدرہ میں مہن سادنا کر رہے ہیں دھیان لگا رہے ہیں مالا جپ رہے ہیں تب کر رہے ہیں کنیا کماری میں پہلی تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ گرہ منتری ہمیں شاہ کی ہے جنہوں نے تیرپتی بالا جی مندر میں جا کر درشن پوجن کیا اس دوران ان کی پتنی بھی ان کے ساتھ موجود تھی پریانکا گاندھی بھی ہیماچر پردیش پہنچی جہاں پر جاکو مندر میں انہوں نے درشن پوجن کیے اور درشن پوجن کی باد واپس وہ دلی لوٹ آئیں موہن یادو جو کی مدر پردیش کے مکہ منتری ہیں انہوں نے کل پنجاب پہنچ کر سوڑن مندر میں مرثہ ٹیکا چیراغ پاسوان ہنمان گھڑی پہنچے ایدھیا میں جہاں پر ہنمان جی کے انہوں نے درشن پوجن کیے تو چنان پچار کا شور جب تھما چھیتر دنوں کے بعد تو ساتھوے چرن کی ووٹنگ سے پہلے نیتاؤں کے مندر پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے اور اسی کرم کی پانچ تصویریں ہم آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں تو سبھی نیتاؤں اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں کوئی آرام فرما رہا ہے کوئی بھاکتی پت پر آگے بڑھ رہا ہے جبکہ دلی کے سی ایم اروند کے جروال واپس جیل لوٹنی کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ ایک جون تک ہی انہیں کورٹ سے زمانت ملے گئے ادھر چناف ختم ہوا ہوا پربو کے دربار میں خاضری لگانے کا دور شروع چناف کے بعد نہ کسی کی بھکتی پر کوئی سوال چناف کے بعد نہ کسی پر سیاسی بھکتی کرنے کارو بس پربو کی شرن اور چار جون کو منگل میں بنانے کی کامنا رام مندر سے 2024 کی چنافی سمر کی شروعات ہوئی اور سماپن بھی مندر میں ماتھا ٹیک کر ہوا چنافی سمر ختم ہونے کے بعد زیادہ تر نیتا یا تو مندر میں ماتھا ٹیک رہے ہیں یا پھر آرام کر رہے ہیں جہاں پردان منتری نرین مودی کنیا کماری میں سادھنا میں لین ہے وہیں کیندری گرہ منتری امیت سا تیرپد والا جی میں درسن کر رہے ہیں پریانکہ گاندھی کی اگر بات کرے تو وہ ایمانچل میں جاکھو مندر میں بھی ماتھا ٹیک رہی ہیں گرہ منتری امیشہ نے شکروعار کو اپنی پتنی سونل شاہ کے ساتھ میں تیرپدی بالا جی میں پہنچ کر بھگوان وینکٹیشور سوامی کی پوجہ ارشنا کی مندر کے پرویش دوار پر ان کا سواغت تیرومالا تیرپدی دیوستھانم کے کاریکاری ادھکاری اے وی دھرم ریڈی نے کیا دمپتی نے آج وی آئی پی بریک ابدی کے دوران پوجہ ارشنا کی امیشہ کی طرح ہی دوسرے نیتا بھی مندر میں پوجہ کر منگل میں نتیجوں کی کامنا کرتے ہوئے نظر آئے جن میں ایم پی کے سی اے موہن یادو اور بیہار میں چراغ پاسفان مندر میں پوجہ ارشنا کرتے ہوئے نظر آئے تو ہیماچل میں چناوی تیاریوں کو پرکھنے کے بعد پہ پریانکا گاندھی نے جاکو دیوتا کا آشربات لیا حالانکہ اب پریانکا گاندھی دلی لڑ چکی ہے جہاں وہ اپنے بچوں کے ساتھ میں ٹائم سپین کریں گے حالانکہ اکھلے شادو اور سی ایم یوگی آدی تینات آج کسی ساروچنی کارکرم یا پھر مندر وغیرہ میں نظر نہیں آئے جبکہ راہل گاندھی اپنے دلی آواز پر ماں سونیا کے ساتھ میں موجود ہے جہاں ان کی ٹیم چناووں سے جڑے فیڈبیک انہیں دے رہی ہے جبکہ کھرگے بھی دلی میں کل ہونے والی بیٹھک کو لے کر تیاری کر رہی ہیں حالانکہ سب سے دلچسپ جانکاری آرون کیجریوال سے جڑی ہے چناو ختم ہوتے ہی کیجریوال جیل لوٹنے کی تیاری کر رہی ہیں انہیں دو جون کو واپس جیل جانا ہوگا یہ سپریم کورٹ نے مجھے چناو پرچار کرنے کے لیے 21 دن کی محلق دی تھی کل 21 دن پورے ہو رہے ہیں پرسوں مجھے سرنڈر کرنا ہے پرسوں واپس میں تیہاڑ جیل چلا جاؤں گا مجھے نہیں پتا یہ لوگ اس بار کب تک مجھے جیل میں رکھیں گے پر میرے حوصلے بلند ہیں دیش کو تانہ شاہی سے بچانے کے لیے جیل جا رہا ہوں آپ اپنا خیال رکھنا مجھے جیل میں آپ کی بہت چنتہ رہتی ہے آپ خوش رہیں گے تو آپ کا کیجریوال بھی خوش رہے گا بہرحال ادھیکتر نیتہ پرچار کا دور ختم ہونے کے بعد اپنے گھروں پر ہی آرام کر رہی ہیں اور انتظار ایک جون کو آخری ووٹنگ اور پھر چار جون کو آنے والی نتیجوں کا ہے بیرو ریپورٹ نیوز ایکی اور چلے بہ آپ کو گرافکس کے ذریعے ایک ایک نیتہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کون کہاں پر ہے اور کیا کر رہا ہے سب سے پہلے بات پردھان منتری نرین نبودھی کی کرتے ہیں وہ چھیہتر دن کے پرچار کے بعد مون سادھنا کر رہے ہیں کنیا کماری کے ویویکانند راک پر جہاں وہ ایک جون تک سادھنا میں لیند رہے ہیں وہیں گرہ منتری ہمیشہ آج تیرپتی بالا جی مندر پہنچے پھر سو نات مندر یعنی مندر درشن پر وہ نکلے ہوئے ہیں یہاں پر وہ پوجہ ارچنا کر رہے ہیں بھاکتی پت پر آگے پڑھ رہے ہیں دو سب سے بڑے دلوں کے دو راشتہ اردکشوں کے اگر ہم بات کریں جہاں وہ کل ہونے والی ووٹنگ میں ووٹ بھی ڈالیں گے جبکہ کونگریس کے اردکش ملکارجن کھڑ گئے دلی میں ہے اور کل ہونے والی انڈیا بلوک کے بیٹھا کو لے کر تیاریوں میں جھٹے ہوئے ہیں راہل گاندھی کے بات کریں تو وہ اپنے دلی آواز پر ہیں جہاں پر ماہ سونیا گاندھی کے ساتھ وہ ٹائم سپنٹ کر رہے ہیں جبکہ پریانکا گاندھی ہی ماچال پردیش کے دورے پر گئی تھی جہاں جاکو دیوتا کے درشن کرنے کے بعد واپس دلی لوٹ آئی ہیں اور یہی پر رہے گی اور ویدیش اسے لوٹے اپنے بیٹا بیٹی کے ساتھ ٹائم سپنٹ کر رہے ہیں ساتھ میں چناؤں سے جڑا فیڈبیک بھی وہ لے رہے ہیں تو ہم نے لگ بھگ سبھی بڑے نیتاؤں کی بارے میں آپ کو بتایا کی کون کیا کر رہا ہے پی ایم موڈی کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ دیا اب ان سے جڑے ایک تصویر آپ کو دکھاتے ہیں کنیا کماری میں سمدر کے بیچوں بیچ ویویکانند راک میموریل میں پی ایم موڈی کی دھیان مدرہ میں بیٹھی ہوئی تصویریں سامنے آئی ہیں پی ایم موڈی یہاں پر دھیان مدرہ میں بیٹھے ہوئے پی ایم پہنٹالیس گھنٹے تک یہاں پر تپ دھیان پوڑا کر رہے ہیں کچھ دیر پہلے کنیا کماری سے پی ایم کے میڈیٹیشن اور پوڑا کرنے کی تصویر آئی پی ایم کل شام سے ویویکانند راک میموریل میں دھیان کر رہے ہیں آج صبح پی ایم نے اگتے ہوئے سوری کو نمن کیا اور پوڑا کی چوناؤ پتھ کے بعد بی ایم موڈی کا آدھیہات پتھ سادھنا سے سنیم کا پتھ پران پرتشتہ سے سادھنا پی ایم کی سناتنی اپاسنا جب سے جگ گلیاں تب سے تپسوی دھیان سے دھرم بھی سادھنا سے سنیاسی اور اپواس سے اپکاری یہی وہ گھن ہے یہی وہ کرم ہے اور یہی وہ کرتویہ ہیں جو نریندر موڈی کو دنیا کا سب سے لوگ پریہ راج نیتہ بناتے ہیں کہتے ہیں کامیابی کے شکر کو حاصل کرنے سے زیادہ اہم ہے اس کامیابی کے شکر پر بنے رہنا ڈٹے رہنا ٹھہر جانا پچھلے 25 برس سے پی ایم موڈی بھی کامیابی کے سروچ شکر پر نہ صرف آسین ہے بلکہ اس قدر ٹھہر چکے ہیں کہ انہیں وہاں سے ڈگا پانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے پچھلے 10 سالوں میں پی ایم موڈی جہاں بھی گئے وہاں کی سناتنی ویراثت کے درشن ضرور کیے مٹ ہو مندر ہو گرودوارہ ہو یا پھر آدھیات میں گیندر ہو پی ایم موڈی نے اپنے ہر دورے پر پہلے ان پویتر ستھانوں پر مدھا ٹھیکا پھر دوسرا کام کیا اس وقت پی ایم موڈی تمیلناڑو کی کنیا کماری میں گہن سادھنا میں لین ہے صرف اسی مہینے کی بات کریں تو پی ایم موڈی نے 11 پرمکھ مندروں کے درشن پوچن کیے چار مائی کو پردھان منتری موڈی نے یوپی کے کانپور میں گرودوارے میں جا کر ارداز کی اس کے اگلے ہی دن پانچ مائی کو پردھان منتری موڈی نے ایوڈیا کے شری رام جن بھومی تیرد کشتر میں پوچن درشن کیے 8 مائی کو پی ایم نے تیلنگانہ کے کریم نگر میں شری راجہ راجیشور سوامی مندر میں درشن پوچن کیے وہیں 13 مائی کو پردھان منتری موڈی اپنے سنسدی اکشتر بارانسی میں تھے جہاں انہوں نے کاشی ویشونات مندر اور کال بھیرو مندر میں پوچا کی اس کے بعد 13 مائی کو ہی پردھان منتری نے پٹنا سہیب کے تک شری ہرمندر جی میں مطحہ تیکھا اور ارداز کی وہیں 14 مائی کو پی ایم پھر سے وارانسی پہنچے اور دشن شمید گھاٹ پر گنگا پوچن کیا 20 مائی کو پردھان منتری نے اوڈیشا کے شری جگرنات مندر میں جا کر پوچا کی 30 مائی کی شام کو پردھان منتری جتنا کی موسیقی 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 کاؤ لنگن کیسے ہوگے؟ سات چناؤی سبھائیں، انٹریکشن اور ایونٹ کیے اور صرف ایک انٹریگو کیا ہے۔ تو چناؤ کیسے جیتے جاتے ہیں؟ یہ آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ دوہزار چوبیس کا چناؤی شور تھمتے ہی سیاسی دل کوپی کلم لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ راجنیتک پنڈیتوں نے بھی پھوڑا گنیت شروع کر دیا ہے۔ اور یہ سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے کس میں کتنا دم ہے۔ ابھی ایک جون کو فائنل بوٹنگ باقی ہے لیکن پرچارتھا میں چوبیس گھنٹے ہو چکے ہیں۔ اور اب بس یہی سمجھنے کی کوشش چل رہی ہے کہ چناؤی رن میں کس نے کتنا زور لگایا۔ سولہ اپریل کو چناؤ کی تاریخوں کا اعلان ہوا تھا۔ کل 76 دن چناؤ پرچار چلا۔ ان 76 دنوں میں پرچار کے ماملے میں ڈیا کھیما سب سے آگے رہا۔ جبکہ انڈیا کے یوانیتا تیم بی جے پی کے دھوہ دار پرچار کے آگے کہیں نظر نہیں آئے۔ ایسے پرچار سے جڑے آنکڑے کہہ رہے ہیں۔ بات پردہان منتری نریند موڈی کی کریں تو دھیان سادنہا پر جانے سے پہلے انہوں نے 206 چناؤی ریلی اور روڑ شو کیے۔ اگر بپکش کے سب سے پرمک چہرے راحل گاندھی کی بات کریں تو انہوں نے صرف 107 چناؤی کاریکرموں میں حصہ لیا۔ اگر چناؤ پرچار کی بات کریں تو نریند موڈی کے سمککش صرف اترپردیش کے مکہ منتری یوگی اتنات ہی نظر آتے ہیں۔ 2024 کا چناؤی ستار کون رہا اور کون سب سے پرسٹی ثابت ہوا؟ اس کا فیصلہ تو نتیجوں سے ہی ہوگا لیکن پرچار کے نمبر گیم کی بات کریں۔ تو پردھان منتری موڈی نے سب سے ادھک 206 چناؤی کاریکرم کیے۔ ان کے بعد CM یوگی کا نام آتا ہے جنہوں نے 204 چناؤی سبھائیں اور روڑ شو کیے۔ ان کے مقابلے میں 53 سال کے یوبانیتہ راحل گاندھی کی بات کریں تو انہوں نے کل 107 چناؤی کاریکرم کیے۔ راجنات سنگھ نے 101 چناؤی کاریکرم کیے۔ پریانکہ گاندھی نے 108 چناؤی کاریکرم کیے۔ جبکہ ملکہ رجن کھڑگے نے کل 100 چناؤی کاریکرموں میں حصہ لیا۔ وہیں آپ کے سب سے بڑے فیس، اروند گیجریوال کے نام 67 چناؤی کاریکرموں کا ریکورڈ درج ہوا۔ یعنی بھپکش اے سی کمروں میں بیٹھ کر رنڈیتی ہی بناتا رہ گیا۔ اور موڈی یوگی کی جوڑی نے دیش کے کونے کونے تک جنتہ سے سبباد کر 2024 کے چناؤی سمیقرن کو سادھ لیا۔ دیکھیں موڈی بہت ارجاوان ہے اور جس طریقے سے وہ چناؤ لڑتے ہیں وہ ہم بھلیواتی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ایک ایک دن کا ایک گھنٹے کا ایک ایک منٹ کا پریयوک کرتے ہیں اور اتنا ارجاوان طریقے سے چناؤ لڑتے ہیں آستہ کتیاز میں نہ کبھی کسی کو دیکھا گیا بہرحال چناؤی سمر میں اس قدر پسینہ بہانے کا موقع پانچ سال بعد آتا ہے اور ان تین مہینوں تک چلنے والے چناؤی اتصام ہیں جو جتنی مہنت کرتا ہے پانچ سال تک اسی کے حصے ستہ کا سکھاتا ہے یہ جانتے ہوئے بھی وپکش کا پرچار میں پچھڑنا کئی سوال کھڑے کرتا ہے سوال یہ کیا سنسادنوں کی کمی کے چلتے پرچار میں انڈیا بھلوک پچھڑ گیا یا دشکوں تک ستہ میں رہ چکے ان نیتاؤں کی مہنت کرنے کی اچھا شکتی ہی ختم ہو گئی دیکھیں وپکش کے پاس کوئی سنسادنوں کی کمی نہیں ہے اگر ہم بات کریں تو کسی پہ بھی کوئی کمی نہیں رہتی چھوٹے تھے چھوٹے دلکے پاس بھی نہیں رہتی لیکن میں پرباب اس بات کا پڑھتا ہے کہ وہ پچھلے کتنے دنوں سے ستہ میں ہیں لوگوں کو کتنا سننا سمجھنا کتنا دیکھنا چاہتے ہیں بات وہیں آ جاتی ہے کہ وہ کتنی ارجہ کے ساتھ چناب لڑتے ہیں میرے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس چیز کے لیے وپکش نے اپنی چنابوں کی جو تیاری اولیٹ شروع کریں کینڈیڈیٹ بہت لیٹ گوشت کریں تو مجھے ایسا لگتا ہے ان چیزوں کے ادار پر کم سے کم وپکش کو آگے سے سبا پر سیکھ لینی چاہیے کہ جس طریقے ارجہ سے چناب لڑیں وہ اتنی ارجہ انسان کے اندر ہونی چاہیے بہرحال چنابی سمر کا آخری رن ابھی باقی ہے یعنی چنابی چوسر کا آخری بورٹ ڈالا جانا باقی ہے پورے چناب جس طرح نیوز 18 آپ کو سب سے سٹیک کبریز دکھاتا رہا ایک جون کی شام چھ بجے سے ٹھیک اسی طرح ہم سب سے سٹیک میگا ایکزٹ پول دکھائیں گے جس میں چنابی چوسر کی ہر چال کا حال ملے گا چوسر میں ملی ہار جیت کے نتیجے چھپے ہوں گے بیرو ریپورٹ ڈالا جنزے ٹی